نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں تم کو حکم دیتا ہوں بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے کا اور وہ حکم ہے کہ جو اللہ نے قرآن میں بھی دیا ہے مذکر اللہ کثیرہ اس اللہ کے ذکر کا فائدہ کیا ہے؟ اس فائدے کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر اس کا وہی حیثیت ہے کہ جو کسی مضبوط اور ٹھوس قلعے کی ہو کہ کسی آدمی کے پیچھے دشمن لگا ہو اس کو قتل کرنے مارنے کے لیے اور آدمی بھاگ کر کسی محفوظ اور مضبوط قلعے میں اپنے آپ کو بچا لیتا ہے آپ ماتے ہیں کہ ایسے ہی اللہ کا ذکر ہے جو انسان کو شیطان کے شرط سے بچاتا ہے کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اس سے دور ہٹ جاتا ہے وَتَنَحْا عَنْهُ الشَّيْطَان کہ شیطان اس سے دور ہٹ جاتا ہے اور اس لیے ہمیں ضرورت ہے اللہ کے ذکر کو ہمیشہ اپنی زبان پر جاری رکھنے کی اور خصوصاً گھر سے نکلتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے ہوئے رات کو سو کر اٹھتے ہوئے سونے سے پہلے صبح کے عوقات میں شام کے عوقات میں اور اس طرح کے مختلف موقعوں پر جس کا اللہ نے بھی حکم دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے کہ آپ ہر وقت آپ کی ذبان جو ہے اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی صحابہ ماتے ہیں کہ آپ کی کیسی کیفیت بھی کیوں نہ ہوتی کھڑے ہیں بیٹھے ہیں لیٹے ہیں چل رہے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور یہ اللہ نے اقل مند مومنوں کی صفت بیان کی ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے تو انسان کو ضرورت ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ ہمیشہ اپنے آپ کو مشغول لکھنے کی کہ جس سے اس کی آخر سے پہلے دنیا کی زندگی میں مختلف آفتوں اور مصیبتوں سے اس کی حفاظت ہوتی ہے بارک اللہ فیکم وصلا اللہ وسلم على نبینا محمد